چپوائی دنیا میں پھیل گئے پھر پوچھے مہینوں کے بعد سٹوک ختم ہو گیا دوبارہ کتاب چھپی پہلی کتاب دوسری کتاب ایک جیسی نہیں ہو سکتی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں لوگ سر خیریت سنگے سولہ روز آپ سب کو مبارک اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو رمضان کیا تیسر جمعہ بھی مبارک چار پانچ دن ہو گئے ویلوگ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ بیزی تھا کل ہی پھر ہوا ہوں تو میں نے کہا چلو آج سے ویلوگ بناتا ہوں تو آج سے انشاءاللہ ڈیلی ویلوگ اپلوڈ ہوگا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کلنے چینل کو سبسکرائب اور کہنے شویبی صحیح ویلوگ جو آئے تو آج کا ویلوگ کتے ہیں یہی سے سٹارٹ ویلکم بیک تو دی نیو ویلوگ ٹائم ہو رہا ہے ابھی بارہ تیس میں نے ابھی ویلوگ سٹارٹ کیا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں سہری میں ویلوگ سٹارٹ کروں لیکن اس سے نہیں ہو باتا مجھے نیند اتنی آتی ہے کہ ویلوگ کیا موبائل ہاتھ میں لینے کے دل نہیں کرتا اس وجہ سے سہری میں ویلوگ سٹارٹ نہیں ہوتا ابھی میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا بارہ تیس ہو رہے اور نماز جوتی جمعے کی وہ دو بجے ہوتی ہے بٹ میں مسجد ایک بیس یا ایک پندرہ پر چلے جاتا ہوں ابھی میں جانا مجھے شاوال لینے میں اپنے کپڑے وغیرہ نکالتا ہوں دیکھتا ہوں آج مجھے کون سے کپڑے پہنے کپڑے پریس ہو چکے ہیں میرے بلیک والے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلیک مجھے کتنا زیادہ پسند ہے اس وجہ سے میں نے اپنا بلیک شروار کا مسپریس کروایا اور اب میں جا رہا ہوں شاوال لینے شاوال لے کر فریش وغیرہ اور چکا ہوں اور جو آج دھوپ ہیں ہوت زیادہ ہی تیزے کراچی میں آج جو دھوپ ہے بہت زیادہ تیزے گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہمیں جلدی سے ٹوپی لگاؤں اتر لگاؤں پھر نماز کے لیے چکے نیڑی ہو گیا اور ہمیں جا رہا ہوں مسجد اور آج جو ہماری ترابی بھی ختم ہو جائے گی فائنلی کیونکہ ہوتی کل کیونکہ میں نے پندر گودہ ترابی پڑا دا بٹ آج ترابی ہماری تبلیٹ ہو جائے گی نماز پڑھ کر آیا ہوں میں اور میں آتے ساتھی لیٹ گیا بہت زیادہ ہی تیزے اور میرے دوست کو پتہ نہیں کیا کام پڑ گیا اس نے مجھے بھی کال کیا تھا پندر منٹ پہلے کہ یار کہیں جانا ہے کسی کام سے تو تم آؤ میں نے اس کو کہا اتنی دھوپ ہے کون آئے گا اس نے پھر بھی زبردستی کیے بس آنا ہے تو آنا ہے تو میں ابھی تھوڑا سا لیٹا ہوں میں نے اس کو کہا ہے میں دس پندر منٹ میں آ رہا ہوں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں کال کرتا ہوں میں کچھ کام کروں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب جیسے ہی مجھے کال کرے گا ساڑھے تین بجے تک پھر میں جاؤں گا ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین پندرہ تو ویٹ کرتے کال آنے کا جیسے ہی کال آتا ہے اس کے بعد جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں اس کو اتنے دھوپ میں کون سا کام پڑ گیا ہے اتنی گرمی ہے باہر جانے کا ڈلی نہیں کر رہا میرا دوست کی کال آ چکی ہے بلکل ٹائم کا بلکل پکا انسان ہے میری طرح اس نے کہا کہ میں پندرہ منٹ بات کال کروں ٹھیک پندرہ منٹ بات کال کروں ٹھیک پندرہ منٹ بات کال کروں میں چاہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں کتنی گرمی میں تو تو ہوا پڑا ہوا ہے آپ جیب آدمی ہیں افتاری کے بعد جائیں گے لیکن نہیں بلا کیوں 망るی آیا لم جا بخار ڑی ش João کم ٹر 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 3 موسیقی 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 افتاری کے بعد آتے وہی سہیدہ بند ہوئی جاتا بند نہیں ہو جاتا تو کل آئیں گے افتاری کے بعد اب چلو گھر کام پورا نہیں ہو اور ٹائم ویسٹ ہو گیا ابھی ادان ہو چکی ہے اثر کی تو نماز کا ٹائم ہو گیا میں جا رہوں سب سے پہلے نماز پڑھنے پھر نماز پڑھنے کے بعد آؤں گا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ نکال کے کام کروں گا کیونکہ مجھے کچھ کام کرنا اپنا لیپ ٹاپ میں بلکل بھی میرے کام کرنے کا دل نہیں ہے بڑھ مجبورت مجھے اپنا کام کتم کرنا ہے افتاری سے پہلے پہلے ابھی چھے بچ چکے اور میں ابھی اپنا بیگ لے کر آیا ہوں اب اس میں میں سے جلدی سے میں اپنا لیپ ٹاپ نکالتا ہوں سوائٹ پکے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد کام کروں گا لیپ ٹاپ میں نے اپنا آن کر لیا ہے ابھی ٹائم ہو گیا ہے چھے چار چھے چار ہو رہے اور صرف میں نے ابھی اپنا لیپ ٹاپ اور سات ماؤس رکھا ہے بس باقی میں نے چارج جر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہے کیونکہ ساڑھے چھے بجے مجھے واستی لیپ ٹاپ لے گر اٹھنا ہے کیونکہ افتاری میں صرف پندرہ سترہ منٹ ہوتے تو افتاری کے لیے اٹھ جاتا ہوں اس وجہ سے میں نے ابھی صرف یہ ہی لگا ہے جلدی سے جو کام ہے اپنا فینش کر لیتا ہوں تھوڑا بھوٹ پھر اس کے بعد جب ترابی پڑ کر آوں گا آج تو ہماری لاسٹ ترابی ہے آج ختم ہو جائے گی ترابی تو ترابی کے آنے کے بعد میں جو بچا ہوا کام ہوگا وہ کر لوں گا پھر اس کے بعد کار سے تو پھر افتاری کے بعد فری فری ہوں کیونکہ ترابی ختم ہو گئی ہے پھر اپنا جتنا بھی کام ہوگا وہ پھر آرام سے افتاری کے بعد ہوگا لیکن ابھی مجھے جو کام ہے وہ میں اپنا جلدی سے فینش کرتا ہوں کام میرا فینش ہو چکا ہے اور آپ لوگو لیں گے کہ میں آپ لوگوں کو کام نہیں دکھا ہے تو یار کچھ پرسنل ہوتا ہے وہ میرا پرسنل کام تا لیپ ٹاپ میں ابھی میں کمپلیٹ کر چکا ہوں وہ کام اور میں اٹھا رہا تھا لیپ ٹاپ بٹ میں پکچے دیکھنے لگیا مری اور اسلام آباد وغیرہ میں جو گئے تھا اس کی پکچرز وغیرہ دیکھ رہے تھا ابھی یہ میں اپن کر کے رکھا ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کی مجھے کافی زیادہ اچھی لگی اس میں مجھے دو تین ویڈیو ہے جو میری بہت زیادہ فیر بیٹ ہے ایک تو یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو سب سے زیادہ فیر بیٹ ہے میری یہ ویڈیو میں انسٹا اور ٹک ٹک پہ اپلوڈ کیا تھا وہ پھر جلیٹ کر دیا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں نے ریزن بتا دیا کیا ریزن تھا اس وجہ سے میں نے جلیٹ کیا تھا اور ایک میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی ویڈیو میری کزن نے بنائی تھی میری تو میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں مجھے ملن یہ طرح میں دو منٹ اس کو دھونٹا ہوں پہلے ویڈیو میں وہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میری کزن میرے پیچھے سے اس نیپ چیٹ سے اس نے یہ ویڈیو بناتی یہ میں ٹک ٹک پہ بھی اپلوڈ کی تھی مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں اس ٹیم نیو نیو تھا کیسے ایکشن وغیر اور ہے بلکل مو کے سامنے رکھے میں اپنا موبائل گھمایا ہوا ہے اور ساری چیزیں دکھا رہا ہوں بڑا بہت مزا آیا تھا انشاءاللہ دوبارہ ٹور بنے گا تو پھر دوبارہ جائیں گے انجوئے گنا میں جلی سے لیپ ٹاپ آف کروں کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اپنا لیپ ٹاپ آف کر دیا میں جانوں اس کو روم میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد پندرہ منٹ بھاگی ہے تو ڈائرینگ افتاری میں میں آپ لوگوں کو افتاری دکھاؤں گا کیونکہ آج میرے دریمت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گی کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں افتاری لگ چکی ہے اور اب میں بھی جا رہا ہوں افتاری میں بیٹھنا اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آج افتاری میں ماشاءاللہ سے ماما نے بہت اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں اور سب سے زیادہ فیر ویڈ جو میکرونی ہے میکرونی سسٹر نے بنایا ہے اور بھی ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں افتاری ہو گئی اور نماز بھی پڑھ چکا ہوں اب آگیا چاہے اب جلدی سے چاہے پی کر مجھے اپنے کپڑے نکال کے دینے سسٹر کو وہ پریس کریں گی کیونکہ آج لاس طرح آبی ہے تو بلک پہن کے میں نہیں جاؤں گا وائٹ شروعہ کمیس پہنوں گا جتنے بھی دوستے ہم لوگوں نے کہا ہے سارے وائٹ پہن کے جائیں گے تو ابھی مجھے اپنے کپڑے پریس کروانے جلدی سے میں چاہے پی کروانے اور کپڑے پریس کروانے اور آج جانا بھی مجھے جلدی ہے ابھی ہو رہا ہے ساتھ پہنٹالیس آٹھ بجے مجھے وہاں پہنچنا ہے ریڈی ہو چکا ہوں میں میں نے اپنا وائٹ شروعہ گمیس پہن لیا اور ترابی کا ٹائم بھی ہو چکا چپوائی دنیا میں پھیل گئے پھر مجھے مہینوں کے بعد سٹوک ختم ہو گیا دوبارہ کتاب چھپی پہلی کتاب دوسری کتاب میں یہاں یہاں پہ تبدیلیاں کر دو میری پہلی کتاب میں یہ خامی تھی تیسری دفعہ پبلشر کے پاس وہ کتاب جائے گی پھر مصنی بولے گا یہ یہ تبدیلیاں کر دو دوسری کتاب دوسری ایڈیشن میں بھی خامیہ تھی چوتھے ایڈیشن میں پھر تبدیلیاں حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤ کہ قرآن مجید کے بعد وہ سب سے مقدس کتاب ہمارے پاس ہے وہ بخاری شریف لیں بخاری شریف بھی پوری دوریاں میں ایک جیسی نہیں ہے جو اعزاز قرآن کو حاصل ہے وہ بخاری شریف کو بھی حاصل نہیں پاکستان کے بخاری شریف انکستان کو اٹھا کے دیکھیں کئی نہ کئی فرق ہوگا کئی پہ الفاظ کا فرق ہوگا کئی پہ حاشیہ کا کئی پہ زبر زید کا کئی پہ کوئی چیز کمی ہوگی کئی پہ زیادتی ہوگی کیونکہ وعدہ اللہ نے سب قرآن کا کیا تھا کہ قرآن کو میں محفوظ رکھوں گا اور اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے کوئی تبدیلی اور رد میں بدل نہیں ہے تو یہ عظیم قرآن ہے جو اپنا معجزہ دکھاتا ہے ایک معجزہ تو یہ ہے کہ قرآن ایک جیسا جہاں سے بھی قرآن معواجی دیکھ لیں سارے قرآن ایک جیسے قرآن کا اس سے بہت سارے معجزے ہیں آج ہسپٹل میں کوئی گوڑا عزیز ہسپٹل میں پڑا ہوا ہے دماغ کام نہیں کر رہا بچے جاتے ہوتے ہیں اببا جی بات سنو جواب نہیں دیتا ہے اببا رجل پیچانتے ہو کچھ نہیں کہتا ہے بیوی جاتی ہے کیوں خدا کیلئے بولو تو صحیح کوئی جواب نہیں دیتا ہے لیکن جب جوش میں آتا ہے مست ہو ہوتا ہے لطف اٹھاتا ہے ایک دم آنکھیں بندے زبان سے قرآن جاری ہو جاتا ہے اور قرآن صحیح پڑھنا ہو جاتا ہے یہی تو قرآن کا موزد ہے ایک بچہ ہے دس سال کا حافظ بن گیا گھر میں کوئی کام کرتا ہے اُٹھے سیرے کر دیتا ہے اببا باتی ہے بیٹا بہت ہی خانے سے گلاس ہٹھا کے لانا آتے آتے گرا کے توڑ دیتا ہے اببا باتی ہے بہر سے جاؤ بیٹا ایک کلو چھینی لے کر آجاؤ تو کچھ اور لے کر آجاتا ہے اببا باتی ہے تجھے تو اکل ہی نہیں ہے اببا باتی ہے تو تو گذہ ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن جب مسلح پہ کھڑا کرتا تو قرآن صحیح بڑھتا ہے یہی تو قرآن کا موزدہ ہے کہ جس کی عطل نہیں ہے جس کو بے وکوح کہا جاتا ہے جس کو گدہ کہا جاتا ہے جس کو کمینہ کہا جاتا ہے لیکن جب قرآن پڑھنے پہ آتا ہے تو صحیح پڑھتا ہے اٹیک کر رہا ہے اس کا مطلب ہے دیب تو کچھ خوٹ ہے اس میں کچھ خوٹ ہے یہ آخر مولوی پہ آٹیک کیوں کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا آٹیک کرنے کا مقصد مولوی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائریک قرآن پہ آٹیک کرے گا تو چپیڑیں پڑھیں گی لوگ بھرگیں دفع ہو جائیں یہاں سے ہمارے ملک میں آگے قرآن کے بارے ہیں باتیں کر رہا ہے جب وہی قرآن تھا کوئی مسئلہ مولوی بتائے گا تو پھر مولوی پہ آٹیک کرے گا دیکھو دیکھو مولوی کیا بول رہا ہے اب لوگ بلیں دوسری بات تھا دوسری بات ہر آنے والا کہتا ہے کہ مولویوں نے ڈڑائی جھگڑے پھیلا دیئے ہم صلاہ کروائیں گے اتحاد کروائیں گے آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک گھر میں تین بھائی رہتے تھے ٹھیک ہے تینوں ایکھٹے تھے پھر اس کے بعد دو بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا دو بھائی الگ الگ ہو گئے تو اب کتنے گروہ بن گئے دو گروہ بن گئے تیسرا بھائی ابھی الگ ہے اگر تیسرا بھائی اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اب کتنے گروہ بن گئے ابھی بھی دو گروہ ہیں اگر تیسرا بھائی اس کے ساتھ مل جاتا ہے اب کتنے گروہ بن گئے ابھی بھی دو ہیں اگر تیسرا بھائی کہتا ہے میں ان دونوں کے ساتھ ہوں کسی کی مخالفت نہیں کروں گا اب کتنے گروہ ہیں ابھی بھی دو ہیں لیکن اگر تیسرا بھائی کہتا ہے کہ دونوں تم غلط ہو میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا اب کتنے گروپ ہو گئے تین سارے مذہبی اسکولر کا یہی طریقہ ہے وہ آگے کہتے ہیں تم سب غلط ہو میں سی ہوں اور میں اختلاف ختم کروں گا اس نے اختلاف ختم کیا یہ بڑھا ہے پہلے جتنے گروپ تھے گروپ بڑے یا کم ہوئے ایک گروپ کا مزید اضافہ ہو گیا ہر آنے والا ایک گروپ کا اضافہ کر رہا ہے ہر آنے والا ایک مسلک کا اضافہ کر رہا ہے تو جس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تم سب غلط ہو میں سی ہوں اس کا مطلب ہے وہ خود غلط ہے وہ اتحاد نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے مزید اختلاف چاہتا ہے وہ مدور فرمائیں وآخرت آقا نا رحمت اللہ رب العالمين موسیقی 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 سیدوں کے لئے نشعروں کے لئے فنفیعت به لیتا مدفا حدنا قلبي لئے فاغ شوقاً إلی لیسا آر جسیبا شربتاً لیانا الصلاة علی والسلام علی لیسا آر جسیباً فا آبا بالنطاب وداوجوه نیغاً شجیقاً كاد بیل عقیه حین هانا اللیقاً قال فلتنهادو انتو مطلقاً حبیدیلتارکو شاہی ابیدارکو ہم کے دل پیار کی چھاؤ کو امتی ماں کو عشق کے پخر کو علم کے پسر کو بیدر صبر کو بندے بھو بکر کو ناز پردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے نل دار کو عاشق زار کو زالوے یار کو یار کو غار کو عدن کی آب کو جوش کی تاب کو گوھرے نیاب کو ابن مطاب کو مالک کو جان کو دستیں فیضان کو ابن عفان کو حزرت عسیبان کو تیز تل بار کو فتح بلدار کو عزم تل رار کو ان کے دھر بار کو م magnupunupun 안 spanning روحانیہ ہوگا چل 出ek موسیقی 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 بات ہی نہیں تھا کہ vlog end کرنا ہے جب میں ابھی اپنا laptop لگا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنا vlog end کرنا ہی بھول گیا تو میں نے کہا چلو جلدی سے vlog وغیرہ end کروں اور ہاں آپ لوگوں کے ایک بات بتانا تھا ترابی ختم نہیں ہوتی ترابی پورے تیس دن ہوتی ہے پورے تیس روزہ ترابی ہوتی ہے یہ کہہ سکتے کہ تیس سپارہ ہم لوگوں نے complete کر لیا یہ جتنا بھی دس روزہ ترابی ہوتا ہے یا پندرہ ہوتا ہے یا بیس ہوتا ہے میں نے پندرہ پڑا ہے تو یہ کہہ سکتے کہ ہم لوگوں کا تیس سپارہ complete ہو چکا یہ نہیں بولیں گے کہ ترابی ختم ہو گیا ترابی پورے تیس دن ہوتا ہے میں لائف بھی آیا تھا یوٹیوب میں جب بیان چلے تھا تو لائف والی ویڈیو کیا آپ جا کے دیکھ لینا ماشاءاللہ سے کافی بہت اچھی محفیڈ ہوئی تو آج کے vlog کرتے ہیں یہی پر end لائک کمی شیئر سبسکرائب موسیقی